وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ صَحِبِتَّاتِ وَالْمِعِرَاجِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ سَيِّدِ الْإِنْسِ وَالْجِنَّاتِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ حَبِيبِ رَبِّ الْأَرْزِ وَالسَّمَاوَاتِ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَ هُوْيُسْلُونَ عَلَىٰ النَّبِي یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا با آوازِ بُلَنگ اونچھی پڑھیں اللہم صلِعَلَىٰ محمد وَعَلَىٰ آلِ محمد کما صلیت علی ابراہیم وَعَلَىٰ آلِ ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وَعَلَىٰ آلِ محمد کما بارکت علی ابراہیم وَعَلَىٰ آلِ ابراہیم انکا حمید مجید سبحانکا لا علم لنا اللہ ما علمتنا انکا انتا الالیم الحکیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وَهْلُ الْعُقْدَةً مِّلْ لِسَانِ يَفْقَوْهُ قَوْلِ ربِّ زِدِنَا عِلْمًا ربِّ زِدِنَا فَحْمًا ربِّ زِدِنَا عِلْمًا قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَىٰ فِي الْكَلَابِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ اعوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّوَجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّوَحْمَنِ الرَّوَحِيمِ فَإِنْ آمَنُوا بِمِسْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِهْتَدَو اے میرے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبانِ نبوت سے زبانِ مقدس سے زبانِ پاک سے اعلان فرما دیجئے اے دنیا والو اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو جنت میں جانا چاہتے ہو ہدایت پانا چاہتے ہو دونوں جہانوں میں بھلائیاں چاہتے ہو دونوں جہانوں میں خیر چاہتے ہو آؤ میرے پیغمبر کے صحابہ کی طرح عقیدِ ایمان کردار بنا کے لے آؤ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی طرح زندگیاں بنا کے آؤ اللہ کا پیغام ہے فقدہ تدہو فقدہ تدہو فقدہ تدہو کل قیامت کے دن وہ میرے نبی کے حوزِ کوسر پہ ہوں گے صحابہ کی طرح زندگیاں جو بنا کے لائے گا وہ بھی میرے نبی کے یاروں کے ساتھ حوزِ کوسر پہ ہوں گے نامِ محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم نامِ محمد سے خوشبو وفا آتی ہے نامِ محمد سے خوشبو وفا آتی ہے اور گلشنِ محمد سے محشر میں امتی 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 کی صدا آتی ہے کاش ہم بھی بیٹھیں مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں کاش بہت بڑا جملہ بہت بڑا جملہ بول رہا ہوں جس کے اندر ایمان ہو ڈھیلی سبحان اللہ نہ کہے گونج پڑ جائے کاش ہم بھی بیٹھیں مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں کاش ہم بھی بیٹھیں مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں سنا ہے کہ وہاں جنت سے ہوا آتی ہے حضرات بارہ ربی الاول تیرے پاکستان میں گزری بہت سارے میرے احباب نے حوالِ دلیل خطابانِ اکابرین نے دیئے ہیں اللہ مزید ان کو توفیق اطاف فرمائے مگر ارشد صاحب یہ قوم حوالوں سے نہیں مانتی اس قوم کے لئے سپیشل تحجت کے وقت دعا چاہیے چون جی سردار سے آج آپ ہی ہمارے سردار ہیں شیخ حضر قریب آجائیں حضرات جم کر بیٹھیں کوشش کروں گا کہ بارہ بجے میں آپ سے الویدہ کہہ کے چلا جاؤں صرف آدھا گھنٹہ کوشش کروں گا اور اپنی ماں و بہنوں بیٹیوں کے لئے بھی انشاءاللہ کتاب و سنت کی روشنی میں موتی اور توفے دے کے جاؤں گا یہ میرا پہلا وقت نہیں ہے میری قسمت میں آخری ٹیم ہوتا ہے اور میں حوصلے نہیں چھوڑتا میرے جذبات بلند ہوتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں آپ کے جذبات کچھ تھنڈے ہیں اور کچھ نہیں بلکہ بہت تھنڈے ہیں آپ اب اس انتظار میں ہیں کہ آپ بھی سچے ہیں دور دور سے آئے ہوئے ہیں کب جان چھوٹے اور ہم گھروں کو جائیں لیکن آپ اگر اجازت دیں آپ اگر اجازت دیں آپ جم کر بیٹھیں محبت دل لگی اور جذبات سے آپ سنیں تو پھر میں بھی انشاءاللہ سنانے کے لئے تیار ہوں ساتھی ہاتھ کڑا کریں جو کہتے ہیں جی بس کریں اچھا چلو دونوں ہاتھ کڑا کریں جو کہتے ہیں یہ سنائے ماشاءاللہ میری ماں و بہن و بیٹیوں ابو دعود کی رویت ہے میرے محبوب نے فرمایا کہ جس عورت پہ خامد نراض ہو جائے اور وہ بیوی عورت اپنے خامد کو گھر آتے دیکھ لے بیویوں چپ کر جاؤ عدب و احترام سے کہہ رہا ہوں چپ کر جاؤ میربانی آپ کی یہ زبانیں اللہ بند بھی کر سکتا ہے جو کہنا نہ مانے جس بیوی پہ خامد نراض ہو جائے اور جب خامد گھر آئے تو وہ اپنے خامد کا بازو پکڑ کے کمرے میں لے جائے اور اس کے سامنے جا کے ہاتھ جوڑ لے تیرے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے توجہ کیجئے تو میرے سر کا تاج ہے تو میرا شہر ہے جب تک آپ مجھے معاف نہیں کریں گے میں رات بھر نہ نید کروں گی نہ آرام کروں گی میں معافی مانگتی رہوں گی آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خامد بزد ہے کہ میں معاف نہیں کروں گا بیوی بزد ہے کہ میں اس حالت میں رات ایک بھی نہیں گزارنا چاہتی کہ خامد نراض ہو اور میری زندگی کی ایک رات اس طرح گزر جائے جن کو سمجھ لگی سب اللہ اکبر کہیں اونچی کہیں میری تقریر میں بیان میں بار بار آپ کو اللہ اکبر کہنا پڑے گا میری ماں و بہنوں بیٹی عذرت سمات فرمائے کیسی وہ عورت ہے کہ جس کی فضیلت جس کے تذکرے زبان محمد سے ہو رہے ہیں صل اللہ علیہ وسلم خامد کہتے ہیں میں معاف نہیں کروں گا بیوی کہتی ہے میں نے معافی مانگنی ہے جب وہ نہیں مانتا تو بیوی اپنا ہاتھ خامد کے ہاتھ میں دیتی ہے اور کہتی ہے میرے ساتھ جو مرضی کر مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دے مجھے کیمہ کیمہ کر دے مجھے مار دے مگر مارنے سے پہلے اتنا کہہ دینا کہ میں نے تجھے معاف کر دیا ہے ایک رات بھی خامد کی نرازگی کے ہوتے ہوئے میں نہیں گزارنا چاہتے یہاں تو چھے چھے مہینے گزر جاتے ہیں دو دو تین تین چار چار سال گزر جاتے ہیں کوئی سمجھانے والا نہیں بلکہ سب پٹانے والے ہیں سب شیطانگی کرنے والے ہیں شرارتے کرنے والا اللہ ماشاء اللہ کوئی برادری اور خاندان میں کوئی اچھا انسان ہو جو سمجھائے یہ بولتی ہے میں ایک رات بھی تیری نرازگی میں نہیں گزارتی وہ معافی مانگ رہی ہے یہ معاف نہیں کرتا توجہ توجہ سمجھ آئے پھر اللہ اکبر اچھی کہنا ہے دائیں ہاتھ کھڑا کر کے وہ معافی مانگ رہی ہے یہ معاف نہیں کرتا سرکار دو جہاں فرماتے ہیں آخر خاند ہار جاتا ہے بیوی جیت جاتی ہے خاند اپنی بیوی کو معاف کر دیتا ہے اب اگلا جملہ پھر اچھی اللہ اکبر کا آواز تمہارا آئے گا ہمارا اردو سمجھا رہے ہیں بولو یا اپنا پشتو بولو اردو سمجھا رہے ہیں نا یہ بیوی جیت گیا یعنی اس نے بازی جیت لی خاند ہار گیا خاند نے معاف کر دیا اب دو جملے میرے محبوب کے جامع ترمزی کے اندر بھی موجود ہیں میرے محبوب فرماتے ہیں اس بیوی کے لیے کل قیامت کے دن میرا پروردگار جنت کے آٹھوں دروازے کھول دے گا حضرات آپ نے عقائد کے بارے تقریریں سنی ذکر محبوب بھی سنا ذرا ذکر معاشرہ بھی سن لیں میری دلی تمنہ ہے کہ اللہ میری اور آپ کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے میں اس لیے معاشرے کے متعلق بولنا چاہتا ہوں کیونکہ ایک خطیب کے دو موضوع ہو جائیں آپ نے پہلے عبدالحفیظ صاحب قاری صاحب سے سنا ماشاءاللہ ملاد کے متعلق بھی صحابہ کے آنسو بھی سنیں اہلِ بہت کے بھی لیکن میں تذکرہ کروں گا لیکن اپنی ماں و بہن و بیٹیوں سے اٹھتیس ایس بی سینتیس ایس بی پاک پتن کا مشرق پاک پتن کا مغرب پاک پتن کا دائیں پاک پتن کا بائیں چاروں اطراف سے جدھر جدھر سے ہمارا ماں بہن بیٹی آیا ہے جدھر سے ہمارا بھائی بزرگ آیا ہے میں سب کو کہوں گا اللہ کے واسطے اللہ کے واسطے جس طرح عقیدے میں نماز کی درستگی فرض ہے اس طرح عقیدے میں معاشرے کی درستگی بھی فرض ہے زندگیاں سمریں گے انشاءاللہ ایمان سے بتاؤ سستی دور ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی بولو ہاتھ کھڑے کرو نا جن کی دور ہوئی ہے جن کی دور ہوئی ہے سستی دور ہوئی ہے نا یہ تو بیوی ہے نا اور خامند کے متعلق میرے محبوب نے فرمایا کہ خامند کو پتہ ہے اس نمانی اس بیچاری کا پیچھے کوئی نہیں ہے ماروں مار سکتا ہوں تھپڑ ماروں مار سکتا ہوں بالوں سے پکڑ کے نوچ کے گسیٹوں تو گسیٹ سکتا ہوں اس کے پیچھے کون آئے گا کوئی نہیں آئے گا طاقت کے ہوتے ہوئے بات سمجھے تو پھر اللہ اکبر کا سب کا آواز ہے طاقت کے ہوتے ہوئے طاقت کے ہوتے ہوئے کہ اس کو جو مرضی کروں ماروں پیٹوں گالی گلوچ دوں کوئی پیچھے اس کا آنے والا نہیں یتیم ہے نہ ماں ہے نہ باپ ہے نہ بہن بھئی بھائی ہے تو غریب سا ایک اپنے گھر میں ہے میرے ساتھ کوئی نہیں لڑ سکتا میرے پاس دولت سب کچھ ہے زمیدارہ جگیردارہ انتقام لے سکتا ہے مار سکتا ہے سب طاقتوں کے باوجود سب طاقتوں کے شیخ محترم مولانا الیاقت محمود زہد ملتانی آپ نے نام سنا ہوگا گڑا مور سوچ اکملے الحمدللہ علماء کرام تشریف فرمائے اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے انتقام لے سکتا ہے طاقت ہے خامد میں لیکن کہتا ہے کتنی دیر سے تم معافی مانگ رہی ہے رب کو معاف کرنے والا پسند ہے جا میں نے تجھے معاف کر دیا اور آج کے بعد گھر میں کوئی لڑائی جگڑا نہیں کروں گا تیرے ساتھ زندگی اچھی گزاروں گا قیامت کے دن میرا اللہ جنت کی اہوریں اس کے سامنے کھڑی کر دے گا اور فرمائے گا جو تجھے پسند ہے لے جا حضرات اللہ کے واسطے جس نبی کی شان سن سن کے نعرے مار رہے تھے مسلک حق اہل حدیث کے نعرے لگا رہے تھے میں نے دو جوانوں کو دیکھا جنہوں نے نعرہ لگایا مسلک حق اہل حدیث پڑا ادھر سے زندہ باد کی آواز آئی اور دونوں کے چہرے پہ داڑی نہیں تھی کیا رفع الیدین میرے نبی کی سنت ہے ایک داڑی سنت نہیں ہے میرے کان ترس گئے کہ کبھی مجمع سے آواز ہے نہیں جی داڑی تو فرض ہے سنت بھی نہیں ہے نراز تو نہیں ہو رہے ایسے خطیب کو تو آپ دس منٹ دینے کے لئے بھی تیار نہیں ہے جو سیدھی اور کھری کھری سنے اس کو تو کہاں دیں گے پیم نعرے مارنے کے لئے ہم شیر ہیں داڑ دینے کے لئے ہم شیر ہیں شیخ اجازت ہے تھوڑا سا کہہ دوں کہہ دوں بھئی ارے کہہ دوں ہم کتنے اچھل اچھل کے نعرے مارتے ہیں کیا اللہ کے نبی کی یہ سنت ہے نماز میں وَلَزَّالِينَةُمْ مَسْجِدْ گُونجُ اُٹھے اُوچھی آمین کہو اللہ کے نبی کی یہ سنت نہیں ہے بولو بولو تو سہی ذرا چہروں پہ ہاتھ پھیرو او کل قیامت کے دن میرا رب یہ نہ پوچھے یا میرا محبوب حوزِ کاؤسر پہ یہ نہ پوچھے کہ ساری اچھ اچھ کرنے والے تھے نعرے مارنے والے تھے ذکرِ حبیبِ خدا ہوا ذکرِ محبوبِ خدا ہوا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكْ ذِكْرَكْ ہوا صرف نعرے مارنے کی حد تک دیوانے تھے عمل کہاں تھا عمل نہیں کیا بہاولپور کی سرسمین پہ ایک اللہ کا ولی گزرا ہے جسے پروفیسر عبداللہ بہاولپوری کہا جاتا ہے رحمت اللہ علیہ ایک دن جمعے والا دن ہے سونے سونے میرے بھائیو جمعے کا دن ہے میرے طرف دیکھیں دیکھو کہ سمجھ آئے گا گھر میں کھڑے ہیں حضرت گھر میں کھڑے ہیں ادھر دیکھیں بیٹیوں نے پوچھا گھر والی نے پوچھا بچوں نے پوچھا ابو جی گھر والی نے پوچھا میرے سر کے تاج آج خیریت تو ہے بڑے عجیب انداز میں دیکھ رہے ہیں کبھی گھر کی دیواروں کو دیکھتے ہو کبھی ہمارے طرف دیکھتے ہو کبھی ادھر کبھی ادھر دیکھتے ہو بات سمجھ ہے تو اللہ اکبر کہنا ورنہ جس کو سمجھنا ہے وہ چکبر کے بیٹھے ہیں کہنے لگے میں اس لئے دیکھ رہا ہوں میں اس لئے دیکھ رہا ہوں اور ساری ساری رات جلسے سنا کے اور سن کے فجر کی نماز نہ پڑھنے والو غور کرو فجر کی نماز نہ پڑھنے والو غور کرو ساری رات اچھل اچھل کے نعرے مارے اور فجر کی نماز السلامت خیر من النوم کی آوازیں آئیں اور نماز نہ پڑی سنو پروفیسر عبداللہ بہاول پوری رحمہ اللہ نے جواب دیا اپنی بیغم کو اپنی بیٹیوں کو بچوں کو جواب دیا میں اس لیے غور سے دیکھ رہا ہوں کہ جیڑی گل عبداللہ ممبرت کر دائے وہ کاروچوی ہے کہ نہیں ہے اللہ کی کبریالی کی قسم ہے جس دور پہ دنیا نازاں تھی اب ہم وہ زمانہ بھول گئے اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے مو دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں جی ایسا لگا اب جینے میں مرنے کو مسلمہ بھول گئے شیر پنجاب منادر اسلام کاتے اور فاتے کادیانیت مولانا سناؤلہ امر سری رحمت اللہ حی کسی مقتدی نے سردار صاحب اپنے گھر دعوت کی حضرت توجہ ہیں میں علماء سے کہہ رہا ہوں آپ کی توجہ ہے شیخ مقتدی نے دعوت کی میری ماں و بہنوں توجہ سے سنونا یہ مسئلہ بھی تمہارے لئے سنا رہا ہوں وصلاة والسلام على رسول اللہ وصلاة والسلام على صاحب تاتی والمعراج وصلاة والسلام على سید الانس والجنات وصلاة والسلام على حبیب رب الارز والسماوات ان اللہ و ملائکہ تغوی صلونا علن نبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما باعوازِ بلنگ اونچی پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد محمد کما بارک تعالی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید سبحانکا لا علم لنا اللہ ما علمتنا انکا انتا الالیم الحکیم رب شرح لی صدری ویسر لی امر وہل ال اقدة من لسان یفقه کولی رب زدنا علما رب زدنا فہما رب زدنا علما قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلاب المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ السمیع الالیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن آمَنُوا بِمِسْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَكَدِهْ تَدَوْ اے میرے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ سل اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوت سے زبان مقدس سے زبان پاک سے اعلان فرما دیجئے اے دنیا والو اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو جنت میں جانا چاہتے ہو ہدایت پانا چاہتے ہو دونوں جہانوں میں بھلائیاں چاہتے ہو دونوں جہانوں میں خیر چاہتے ہو آؤ میرے پیغمبر کے صحابہ کی طرح عقیدِ ایمان کردار بنا کے لے آؤ میرے محمد صل اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی طرح زندگیاں بنا کے آؤ اللہ کا پیغام ہے فَقَدِحْتَدَوُ 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 کل قیامت کے دن وہ میرے نبی کے حوزِ کوسر پہ ہوں گے صحابہ کی طرح زندگیاں جو بنا کے لائے گا وہ بھی میرے نبی کے یاروں کے ساتھ حوزِ کوسر پہ ہوں گے نامِ محمد سے صل اللہ علیہ وسلم نامِ محمد سے خوشبو و وفا آتی ہے نامِ محمد سے خوشبو و وفا آتی ہے اور گلشنِ محمد سے محشر میں امتی 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 کی صدا آتی ہے کاش ہم بھی بیٹھیں مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں کاش بہت بڑا جملہ بہت بڑا جملہ بول رہا ہوں جس کے اندر ایمان ہو ڈھیلی سبحان اللہ نہ کہے گونج پڑ جائے کاش ہم بھی بیٹھیں مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں کاش ہم بھی بیٹھیں مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں سنا ہے کہ وہاں جنت سے ہوا آتی ہے حضرات بارہ ربی الاول تیرے پاکستان میں گزری بہت سارے میرے احباب نے حوالِ دلیل خطابانِ اکابرین نے دیئے ہیں اللہ اللہ مزید ان کو توفیق اتا فرمائے مگر عرشد صاحب یہ قوم حوالوں سے نہیں مانتی اس قوم کے لئے سپیشل تحجت کے وقت دعا چاہیے کیوں جی سردار سے آج آپ ہی ہمارے سردار ہیں شیخ حضر قریب آجائیں حضرات جم کر بیٹھیں کوشش کروں گا کہ بارہ بجے میں آپ سے الویدہ کہہ کے چلا جاؤں صرف آدھا گھنٹہ کوشش کروں گا اور اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کے لئے بھی انشاءاللہ کتاب و سنت کی روشنی میں موتی اور تفہ دے کے جاؤں گا یہ میرا پہلا وقت نہیں ہے میری قسمت میں آخری ٹیم ہوتا ہے اور میں حوصلے نہیں چھوڑتا میرے جذبات بلند ہوتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں آپ کے جذبات کچھ تھنڈے ہیں اور کچھ نہیں بلکہ بہت تھنڈے ہیں آپ اب اس انتظار میں ہیں کہ آپ بھی سچے ہیں دور دور سے آئے ہوئے ہیں کب جان چھوٹے اور ہم گھروں کو جائیں لیکن آپ اگر اجازت دیں آپ اگر اجازت دیں آپ جم کر بیٹھیں محبت دل لگی اور جذبات سے آپ سنیں تو پھر میں بھی انشاءاللہ سنانے کے لئے تیار ہوں ساتھی ہاتھ کڑا کریں جو کہتے ہیں جی بس کریں اچھا چلو دونوں ہاتھ کڑا کریں جو کہتے ہیں یہ سنائے ہیں میری ماں و بہن و بیٹیوں ابو دعود کی رویت ہے میرے محبوب نے فرمایا کہ جس عورت پہ خامد نراض ہو جائے اور وہ بیوی عورت اپنے خامد کو گھر آتے دیکھ لے بیویو چھپ کر جاؤ عدب و احترام سے کہہ رہا ہوں چھپ کر جاؤ مہربانی آپ کی یہ زبانیں اللہ بند بھی کر سکتا ہے جو کہنا نہ مانے جس بیوی پہ خامد نراض ہو جائے اور جب خامد گھر آئے تو وہ اپنے خامد کا بازو پکڑ کے کمرے میں لے جائے اور اس کے سامنے جا کے ہاتھ جوڑ لے تیرے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے توجہ کیجئے تُو میرے سر کا تاج ہے تُو میرا شہر ہے جب تک آپ مجھے معاف نہیں کریں گے میں رات بھر نہ نید کروں گی نہ آرام کروں گی میں معافی مانگتی رہوں گی آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خامد بزد ہے کہ میں معاف نہیں کروں گا بیوی بزد ہے کہ میں اس حالت میں رات ایک بھی نہیں گزارنا چاہتی کہ خامد نراض ہو اور میری زندگی کی ایک رات اس طرح گزر جائے جن کو سمجھ لگی سب اللہ اکبر کہیں اونچی کہیں میری تقریر میں بیان میں بار بار آپ کو اللہ اکبر کہنا پڑے گا میری ماں و بہنوں بیٹی عذرت سمات فرمائے کیسی وہ عورت ہے کہ جس کی فضیلت جس کے تذکر زبان محمد سے ہو رہے ہیں صل اللہ علیہ وسلم خامد کہتے ہیں میں معاف نہیں کروں گا بیوی کہتی ہے میں نے معافی مانگنی ہے جب وہ نہیں مانتا تو بیوی اپنا ہاتھ خامد کے ہاتھ میں دیتی ہے اور کہتی ہے میرے ساتھ جو مرضی کر مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دے مجھے کیمہ کیمہ کر دے مجھے مار دے مگر مارنے سے پہلے اتنا کہہ دینا کہ میں نے تجھے معاف کر دیا ہے ایک رات بھی خامد کی نرازگی کے ہوتے ہوئے میں نہیں گزارنا چاہتے یہاں تو چھے چھے مہینے گزر جاتے ہیں دو دو تین تین چار چار سال گزر جاتے ہیں کوئی سمجھانے والا نہیں بلکہ سب پٹانے والے ہیں سب شیطانگی کرنے والے ہیں شرارتے کرنے والے ہیں اللہ ماشاءاللہ کوئی برادری اور خاندان میں کوئی اچھا انسان ہو جو سمجھائے یہ بولتی ہے میں ایک رات بھی تیری نرازگی میں نہیں گزارتی وہ معافی مانگ رہی ہے یہ معاف نہیں کرتا توجہ توجہ سمجھائے پھر اللہ اکبر اچھی کہنا ہے دائیں ہاتھ کھڑا کر کے وہ معافی مانگ رہی ہے یہ معاف نہیں کرتا سرکار دو جہاں فرماتے ہیں آخر خاند ہار جاتا ہے بیوی جیت جاتی ہے خاند اپنی بیوی کو معاف کر دیتا ہے اب اگلا جملہ پھر اچھی اللہ اکبر کا آواز تمہارا آئے گا ہمارا اردو سمجھا رہے بولو یا اپنا پشتو بولو اردو سمجھا رہے نا یہ بیوی جیت گیا یعنی اس نے بازی جیت لی خاند ہار گیا خاند نے معاف کر دیا اب دو جملے میرے محبوب کے جامع ترمزی کے اندر بھی موجود ہے میرے محبوب فرماتے ہیں اس بیوی کے لیے کل قیامت کے دن میرا پروردگار جنت کے آٹھوں دروازے کھول دے گا حضرات آپ نے عقائد کے بارے تقریریں سنی ذکر محبوب بھی سنا ذرا ذکر معاشرہ بھی سن لیں میری دلی تمنہ ہے کہ اللہ میری اور آپ کی حاضری کو قبول و منظر فرمائے میں اس لیے معاشرے کے متعلق بولنا چاہتا ہوں کیونکہ ایک خطیب کے دو موضوع ہو جائیں آپ نے پہلے عبدالحفیظ صاحب قاری صاحب سے سنا ماشاءاللہ ملاد کے متعلق بھی صحابہ کے آنسو بھی سنیں اہل بہت کے بھی لیکن میں تذکرہ کروں گا لیکن اپنی ماں بہنوں بیٹیوں سے اٹھتیس ایس بی سینتیس ایس بی پاک پتن کا مشرق پاک پتن کا مغرب پاک پتن کا دائیں پاک پتن کا بائیں چاروں اطراف سے جدر جدر سے ہمارا ماں بہن بیٹی آیا ہے جدر سے ہمارا بھائی بزرگ آیا ہے میں سب کو کہوں گا اللہ کے واسطے اللہ کے واسطے جس طرح عقیدے میں نماز کی درستگی فرض ہے اس طرح عقیدے میں معاشرے کی درستگی بھی فرض ہے زندگیاں سمریں گے انشاءاللہ ایمان سے بتاؤ سستی دور ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی بولو ہاتھ کھڑے کرو نا جن کی دور ہوئی ہے جن کی دور ہوئی ہے سستی دور ہوئی ہے نا یہ تو بیوی ہے نا اور خامند کے متعلق میرے محبوب نے فرمایا کہ خامند کو پتہ ہے اس نمانی اس بیچاری کا پیچھے کوئی نہیں ہے ماروں مار سکتا ہوں تھپڑ ماروں مار سکتا ہوں بالوں سے پکڑ کے نوچ کے گسیٹوں تو گسیٹ سکتا ہوں اس کے پیچھے کون آئے گا کوئی نہیں آئے گا طاقت کے ہوتے ہوئے بات سمجھے تو پھر اللہ اکبر کا سب کا آواز ہے طاقت کے ہوتے ہوئے طاقت کے ہوتے ہوئے کہ اس کو جو مرضی کروں ماروں پیٹوں گالی گلوچ دوں کوئی پیچھے اس کا آنے والا نہیں یتیم ہے نہ ماں ہے نہ باپ ہے نہ بہن بھائی ہے تو غریب سیکھ اپنے گھر میں ہے میرے ساتھ کوئی نہیں لٹھ سکتا میرے پاس دولت سب کچھ ہے زمیدارہ جگیردارہ انتقام لے سکتا ہے مار سکتا ہے سب طاقتوں کے باوجود سب طاقتوں کے شیخ محترم مولانا لیاقت محمود زہد ملتانی آپ نے نام سنا ہوگا گھڑا مور سوچ اکمل ہے الحمدلہ علماء کرام تشریف فرمائے اللہ سب کی حادری قبول فرمائے انتقام لے سکتا ہے طاقت ہے خامد میں لیکن کہتا ہے کتنی دیر سے تو معافی مانگ رہی ہے رب کو معاف کرنے والا پسند ہے جہاں میں نے تجھے معاف کر دیا اور آج کے بعد گھر میں کوئی لڑائی جگڑا نہیں کروں گا تیرے ساتھ زندگی اچھی گزاروں گا قیامت کے دن میرا اللہ جنت کی ہوریں اس کے سامنے کھڑی کر دے گا اور فرمائے گا جو تجھے پسند ہے لے جا حضرات اللہ کے واسطے جس نبی کی شان سن سن کے نعرے مار رہے تھے مسلک حق اہل حدیث کے نعرے لگا رہے تھے میں نے دو جوانوں کو دیکھا جنہوں نے نعرہ لگایا مسلک حق اہل حدیث پڑھا ادھر سے زندہ باد کی آواز ہے اور دونوں کے چہرے پہ داڑی نہیں تھی کیا رفعل یدین میرے نبی کی سنت ہے داڑی سنت نہیں ہے میرے کان ترس گئے کہ کبھی مجمع سے آواز ہے نہیں جی داڑی تو فرض ہے سنت بھی نہیں ہے نراز تو نہیں ہو رہے ایسے خطیب کو تو آپ دس منٹ دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے جو سیدھی اور کھری کھری سنے اس کو تو کہاں دیں گے پہ نعرے مارنے کے لیے ہم شیر ہیں داڑ دینے کے لیے ہم شیر ہیں شیخ اجازت ہے تھوڑا سا کہہ دو کہہ دو بھئی ارے کہہ دو ہم کتنے اچھل اچھل کے نعرے مارتے ہیں کیا اللہ کے نبی کی یہ سنت ہے نماز میں وَلَزَّالِينَتُوْ مَسْجِدْ گُنجُ اُٹھے اُوچھی آمین کا ہو اللہ کے نبی کی یہ سنت نہیں ہے بولو بولو تو صحیح ذرا چہروں پہ ہاتھ پھیرو او کل قیامت کے دن میرا رب یہ نہ پوچھے یا میرا محبوب ہوزے کھو سر پہ یہ نہ پوچھے کہ ساری اچ اچھ کرنے والے تھے نعرے مارنے والے تھے ذکر حبیبِ خدا ہوا ذکر محبوبِ خدا ہوا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكْ ذِكْرَكْ ہوا صرف نعرے مارنے کے حد تک دیوانے تھے عمل کہاں تھا عمل نہیں کیا بہاولپور کی سرسمین پہ ایک اللہ کا ولی گزرا ہے جسے پروفیسر عبداللہ بہاولپوری کہا جاتا ہے رحمت اللہ علیہ ایک دن جمعے والا دن ہے سنیں سنیں میرے بھائیو جمعے کا دن ہے میرے طرف دیکھیں دیکھو کہ سمجھ آئے گا گھر میں کھڑے ہیں حضرت گھر میں کھڑے ہیں ادھر دیکھیں بیٹیوں نے پوچھا گھر والی نے پوچھا بچوں نے پوچھا ابو جی گھر والی نے پوچھا میرے سر کے تاج آج خیریت تو ہے بڑے عجیب انداز میں دیکھ رہے ہیں کبھی گھر کی دیواروں کو دیکھتے ہو کبھی ہمارے طرف دیکھتے ہو کبھی ادھر کبھی ادھر دیکھتے ہو بات سمجھ ہے تو اللہ اکبر کہنا ورنہ جس کو سمجھنا ہے وہ چک پر کے بیٹھے ہیں کہنے لگے میں اس لیے دیکھ رہا ہوں میں اس لیے دیکھ رہا ہوں اور ساری ساری رات جلسے سنا کے اور سن کے فجر کی نماز نہ پڑھنے والوں غور کرو ذرا غور کرو فجر کی نماز نہ پڑھنے والوں غور کرو ساری رات اچھل اچھل کے نارے مارے اور فجر کی نماز السلام خیر من النوم کی آوازیں آئیں اور نماز نہ پڑھیں سنو پروفیسر عبداللہ بہاول پوری رحمہ اللہ نے جواب دیا اپنی بیغم کو اپنی بیٹیوں کو بچوں کو جواب دیا میں اس لیے غور سے دیکھ رہا ہوں کہ جیڑی گل عبداللہ ممبر تے کر دائے وہ کاروچوی ہے کہ نہیں ہے اللہ کی کبری آئی کی قسم ہے جس دور پہ دنیا نازاں تھی اب ہم وہ زمانہ بھول گئے اوروں کو جگہ نہ یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے مو دیکھ لیا آئینے میں پرداغ نہ دیکھا سینے میں جی ایسا لگا اب جینے میں مرنے کو مسلمہ بھول گئے شیر پنجاب منادر اسلام کاتے اور فاتھے کادیانیت مولانا سناؤلہ امر سری رحمت اللہ علیہ کسی مقتدی نے سردار صاحب اپنے گھر دعوت کی حضرت توجہ ہے میں علماء سے کہہ رہا ہوں آپ کی توجہ ہے شیخ مقتدی نے دعوت کی میری ماں و بہنوں توجہ سے سنونا یہ مسئلہ بھی تمہارے لئے سنا رہا ہوں اور انشاءال میں سچے دل سے کہتا ہوں رات کے پونے بارہ کا ٹیم ہے بارہ بجے کے بعد پھر رات کا حصہ بدل جائے گا میں سچے دل سے کہہ رہا ہوں اللہ کی کبریائی کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں زندگیاں بدلیں گی انشاءاللہ زندگیاں سمریں گی انشاءاللہ توجہ ایک مقتدی نے دعوت کی دسترخان بچھایا جس نے آج علماء کی دعوت فیاض بھائی تھے جن کے گھر تھی جوید بھائی فیاض بھائی اللہ ان کے ردک پہ برکت دے تو شیر پنجاب جب پہنچے دسترخان بچھا ہوا ہے کھانا کھایا کھانا کھانے کے بعد مولانا بزرگوں نے فرمایا یہ کھانا کس نے پکایا ہے اس نے بولا جی استاد جی یہ میری بیوی نے کھانا بنایا ہے کھا اس کو گلو پردے کے پیچھے کھڑی ہو جائے یا پردہ کر کے میری بات سن لے تو بزرگوں کی بات سننے کے لیے یہ بچی یہ دلن یہ بیوی یہ اس مقتدی کی گھر والی یہ پردہ کر کے جب آئی تو اللہ کے اس ولی نے فرمایا بیٹی کھانا اتنا اچھا بنایا ہے تو انہیں میں نے زندگی میں کبھی ایسا کھانا نہیں کھایا ہو سکتا ہے بیسیوں مرتبہ کھایا ہو علماء کے تو روزانہ دیسی کھانے ہوتے ہیں شیخ ہے روزانہ دیسی کھانے ہوتے ہیں لیکن موقع محل دیکھیں دل جوئی دیکھیں مسلک دیکھیں منحج دیکھیں تربیت دیکھیں پیغام دیکھیں اور ایک فکر دیکھیں میں آج تیرے اٹھتیس چک کے اندر ایک پیغام ایک تربیت اور ایک منحج اور ایک میسج لے کے آیا ہوں انداز بیان اگرچہ کچھ شوخ نہیں ہے میرا شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات حضرات جب حضرت نے دعائیں دی بیٹی میں نے زندگی میں اتنا اچھا کھانا نہیں کھایا اور بیٹی اللہ تجھے دونوں جہانوں میں خوش رکھے بیٹیوں والوں جب کسی دکھی بیٹی کو کوئی دعا دے دے تو اس کے دل کی بنجر زمین ہموار ہو جاتی ہے بیٹی تیری زندگی میں کبھی دکھ نہ آئے بیٹی تیری زندگی میں کبھی پریشانی نہ آئے بیٹی تیری جھولیاں اللہ مرادوں سے بھرے آپ بھی اپنی بیٹیوں کے لئے آمین کہہ دیں بیٹی تجھے کبھی اللہ دکھ نہ دے تو کبھی پریشان نہ ہو تجھے اللہ اتنا نوازے کہ تُو اللہ کا شکر ادا کرے اور اللہ تجھے نوازتا جائے اتنی دعائیں دی وہ عورت رونے لگی جب وہ عورت رونے لگی حضرت تو حضرت چپ ہو گئے بزرگوں نے فرمایا بیٹی میں تو دعائیں دے رہا ہوں کوئی بد دعائیں تو نہیں دے رہا تو رونے لگ گئی اٹھتیس چک کے غیرت مند مسلمانوں ارد گرد کے چکوک سے آنے والے میرے مسلمان بہن بھائیوں باز سمجھ آئے تو ہر آدمی کا حق بنتا ہے دائیں ہاتھ شہادت کی انگلی آسمان کی طرف پھڑی کر کے با آواز بلند یک دم اکٹھے اللہ اکبر کہیں گے اگر باز سمجھ آ جائے دیٹی میں نے کچھ بد دعا تو نہیں دی دعائیں دیئے تو رونے لگ گئی کہنے لگی حضرت آپ عالم دین ہیں آج زندگی میں پہلی مرتبہ ہمارے گھر آئے ہیں اور آپ نے پہلی بار میرے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا کھایا ہے اور آپ نے مجھے اتنی دعائیں دی اتنی دعائیں دی میں آپ کی دعاوں سے تو خوش ہوں روئی اس لیے ہوں توجہ 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 روئی اس لیے ہوں کہ مجھے تیس سال ہو گئے ہیں اپنے خامد کی اسی طرح روٹیاں روزانہ بناتی ہوں اس اللہ کے بندے نے کبھی میری دل جوئی نہیں کی ہے اس نے ہمیشہ مجھے دبکایا نمک زیادہ مرچیں تیز ہیں روٹی کچھی ہے سالن ہانڈی سہی نہیں بنی اس نے ساری زندگی گھر میں جگڑا کیا بچے پریشان کہ یہ بابا گھر میں آتا ہے تو گھر میں جہنم بن جاتی ہے حضرت میں اس لیے روئی ہوں آپ ایک دفعہ آئے ہیں اتنی دعائیں دیتے ہیں یہ باسیت خامد زندگی میں میرے مجھے ایک دفعہ دعا دے دیتا عرش والا میری پریشانیوں دول کر دیتا آپ کے علم میں ہے بیوی خامد کے حق میں دعا کرے خامد بیوی کے حق میں دعا کرے بیٹیاں ماں باپ کے حق میں دعا کریں ماں باپ بیٹیوں کے حق میں دعا کریں بہن بھائیوں کے حق میں دعا کریں بھائی بہنوں کے حق میں دعا کریں تو عرش والا کیوں نہ قبول کرے اللہ کہ میرے ان دوستوں بزرگوں کے جو آنسوں لکھ رہے ہیں آنسوں کو قبول کر لے تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کافی ساری باتیں ہیں بارہ بجن میں دس منٹ رہتے ہیں میں ٹھیک بارہ بجن کوشش کروں گا اپنا بیان مند کر دوں بارہ ربی الاول تیرے پاکستان میں گزری کس طرح گزری ہے میں مزید ٹیمزیں نہیں کرتا آپ کو سارا پتا ہے میڈیا پہ فیس بک پہ نیٹ پہ ویسے ہی بازار گلیوں میں آپ نے دیکھا یہی بارہ مدینہ الرسول میں بھی گزری تھی ربی الاول کی بارہ مدینہ الرسول میں بھی گزری تھی انتیس سفر ہے کونسی سفر کی انتیس تاریخ ہے میرے محبوب نے ایک انساری کی نماد جنازہ پڑھائی سہی البخاری کی میں آپ کے سامنے تحریر عبارت کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں میرے محبوب نے نماد جنازہ پڑھایا توجہ ہے بور تو نہیں ہو رہے ایمان تازہ ہو رہا ہے اللہ اکبر اللہ خوش شکہ آپ کو نماد جنازہ پڑھا کے گھر آئے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے سر میں درد ہے اور میرے محبوب کو اس ہمیرہ سے اتنا پیار تھا جب ام المؤمنین نے بتایا کہ حضور میرے سر میں درد ہے تو میرے نبی نے ایک جملہ بولا کہ یہ درد تیرے سر میں کیوں نہیں ہے یہ درد مجھے دے دے میرے سر میں آ جائے اللہ خوش محبوب دیکھیں محبوب دیکھیں گھر کو جنت بناو گھر کو جنت بناو یہ میرا معاشرہ تو میاں بیوی کا جھگڑا تو ایک دوسرے کو کہتے ہیں بد جان چھٹے ہیں ایسے ہے کہ نہیں یار بولو تو صحیح میں جھوڑ تو نہیں بول رہا جان چھٹے ہاں زبردست صحیح کہا رہا ہوں آن وقت ساتھے کو انجائی رہ دیئے اللہ خوش شک ہے توجہ بہت اچھی ترجمانی بزرگوں نے کی ہے اللہ ہم سب کو حدیت عطا فرمائے تو میرے محبوب علیہ السلام کی ام المؤمنین سے جو محبت تھی گھرے لو زندگی امی جان کہتی ہیں میں جہاں سے پیالے کے برتن میں مو رکھ کے پانی پیتی یہ صحیح بخاری کے الفاظیں تو اللہ کے رسول مجھ سے پوچھتے تھے ہمیرا تو نے کہاں اپنا مو رکھا تاکہ میں محمد تیرے ہونٹوں والی جگہ پہ مو رکھ کے پانی پیوں لَقَدْ جَاعَكُمْ رَسُولُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِدْتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفُ الرَّحِيمِ میں کھانا کھاتی تو میں بوٹی گوشت کی بوٹی میں چپکے سے حضور کے سامنے کر دیتی حضور میرے سامنے کر دیتے ہڈی نلی گوشت میں اس کو چوستی تو اللہ کے نبی اسی جگہ مو رکھ کے چوستے تھے ایک دن سفر کر رہے تھے تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا عائشہ کیا خیال ہے ذرا ہم دوڑ نہ لگے پتہ چل جائے کہ زیادہ کون دوڑتا ہے سبقت کون لیتا ہے امی جان کہتی ہے میرے محبوب نبی نے صحابہ حکم کیا کہ تم آگے جاؤ جب صحابہ اوجل ہو گئے دور ہو گئے کوئی نظر نہیں آ رہا ہم دونوں دوڑے امی جان کہتی ہے اس وقت میں کمزور پتلی تھی تو میں اللہ کے نبی سے سبقت لے گئے ہیں اللہ کے نبی سے سبقت لے گئے ہیں تو پھر دن گزرتے گئے سال گزرتے گئے پھر ایک سفر آئے میرے محبوب نے فرمایا آج پھر دور لگے ہیں صحابہ حکم کیا تم آگے جاؤ یہ اس نبی کی گھریلو زندگی ہے جس نے علل اعلان کہا تھا لوگوں دن کی باتیں بھی میری شریعت ہیں رات کی باتیں بھی میری شریعت ہیں پھر آج دور لگائے صحابہ آگے چلے گئے امی جان کہتی ہیں ان دنوں میں میں ذرا موٹی ہو چکی تھی بھاری ہو گئی تھی اللہ کے نبی مجھ سے آگے نکل گئے میرے نبی نے فرمایا تلکا فابی تلکا عائشہ یہ اس دن کا بدلہ ہے تو اس دن جیت گئی تھی آج میں جیت گیا ہوں انتیس سفر ہے حضور کے سر میں درد ہے بخار کی شدت ہے یہ شدت بخار بڑھتا چلا گیا اور میرے محبوب دیکھیں خجرِ عائشہ میں اہلِ بیت کے گھروں میں غمی اور پریشانی ہے بات کو اگرہ سمجھنا موازنہ کرنا اہلِ بیت کے گھروں میں پریشانی شروع ہو چکی ہے انتیس سفر سے بارہ رب الاول یہ درمیانی دن اور راتیں سنیں اہلِ بیت کے گھروں میں پریشانی شروع ہے حضور بیماری کے عالم میں ہیں اور دن گزرتے گئے میرے محبوب علیہ السلام ہر روز کہتے تھے کل کیا دن ہے کل کیا دن ہے کل کیا دن ہے ازواجِ مطاہرات سمجھ گئیں کہ حضور کے اب قدموں میں چلنے کی ہمت نہیں ہے حضور چاہتے ہیں کل کل کی باری پوچھتے ہیں کس کی باری کل کس کی باری حضور کی دلی خواہش ہے میں زندگی کے آخری ایام عائشہ کے حجرے میں گزاروں رضی اللہ عنہ تو ہم نے سب نے اجازت دے دی اللہ کے نبی کو سات ربی الول ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عباس بن عبد المطلب فضل بن عباس علی بن عبی طالب نے سہارہ دیا دائیں بین سے پکڑا ہوا ہے ممبر نبی پہ بٹھایا ریاض الجنہ میں بٹھایا اور ریاض الجنہ مدینہ میں ہے بولو کہاں ہے ریاض الجنہ مدینہ منورہ میں ہے اور میرے نبی کے روزہ پاک کے ساتھ ہے جنت کا ٹکڑا ممبر ہے اور جہاں ممبر ہے یہی میرے نبی کا حوض ہوگا کل قیامت کے دن میرے نبی کا حوض بھی یہی ہوگا حضرات توجہ کیجئے اور کیجئے تو میرے نبی ممبر پہ بیٹھے ادھر دیکھیں میرے محبوب نے فرمایا یا معشر الانسار یا معشر المہاجرین اے انسار میری زندگی کا کوئی پتہ نہیں میں ایندہ آپ کو نظر آؤں یا نہ آؤں اے محاجرین انسار کا خیال رکھنا یہ وہ انسار ہیں جنہوں نے اپنا تن مندھن محمد پہ وار دیا ہے جنہوں نے اپنا خاندان کمبے قبیلِ گھر قبیلِ نبی پہ وار دیا ہے اور انہوں نے میرا بڑا ساتھ دیا ہے اے انسار محاجرین کا خیال رکھنا یہ انتیس سفر سے بارہ نبیل اول کے درمیانی راتیں اور دن یہ باتیں یہ کیفیات مدینہ منورہ کی توجہ ہے مدینہ منورہ کی دیکھو میں اس بیعث میں نہیں جاتا میں صرف آپ کے سامنے مدینہ کے یہ تیرہ دن بیان کرنا چاہتا ہوں آج میرے نبی ممبر پہ ہیں سات ربیل اول ہے اے انسار مہاجرین کی عزت کرنا مہاجرین کا خیال کرنا ان مہاجروں نے میری خاطر ہجرت کی گھر چھوڑا ماں باپ چھوڑے ساری برادری چھوڑی میرا سات دیا میرے پاس ہے میرے پیچھے آئے اور مہاجرین کے اندر ایک ایسا شخص ہے کہ میں نے سب کے دنیا میں احسانات کے بدلے اتار دیئے ہیں اللہ ابا بکر نے سدھی مگر ابو بکر ابو بکر سارے نہیں بولے ابو بکر رضی اللہ عنہ ایسی شخصیت ہے جس کے احسانات کے بدلے میں محمد دنیا میں نہیں اتار سکتا اللہ قیامت کے دن اتارے گا پھر میں کیوں نہ کہوں کتنا بلند مقام ہے پائے یا صدیق نے سبھارا ماشا ادھر بارہ ہی بج گئے ہیں اللہ اکبر نہیں بیر وعدہ کیا بارہ بج گئے ہیں یا رب تھکے نہیں اللہ اکبر فروکی صاحب انہوں ادھا گھنڈا دیتا ہے تمہینوں کہنے دن دے بارہ مجا دو اللہ فراش دلی کتنا بلند مقام ہے پائے صدیق نے کتنا بلند مقام ہے پائے صدیق نے بستر نبی دے کول لگا یا صدیق نے آقا نے سب دے کرزے آقا نے سب دے کرزے ادا دنیا تکر چھوڑے مہ شرن رب تن تن لینا بکا میرا نبی ابو بکر کو پیش کرے گا اور صدیق جائیں گے اور کہیں گے یا اللہ میرا حساب کیا لینا ہے میں تو تجھ سے بقایا لینے آیا ہوں تو کائنات کا مالک فرمائے گا محمد یہ تیرے پہلی امتی کا حال ہے تو آنے والوں کا کیا حال ہوگا پیچھے عمر آئے گا پھر عثمان آئے گا پھر شیرِ خدا آئے گا پھر میرے نبی کا عبد الرحمن بن نوف آئے گا میرے محبوب کا امیر معاوی آئے گا میرے نبی کا حسن آئے گا میرے محبوب کا حسین آئے گا میرے نبی کی امت حضرات غور کیجئے میرے نبی نے فرمایا ریاض الجنہ ممبر نبی مدینہ منورہ میرے محبوب فرماتے ہیں میں نے سب کے حسانات کے بدلے یہ ربی الاول کی دنوں میں باتیں ہو رہی ہیں یہاں کیا ہو رہا ہے آپ کو پتہ ہے یہاں ربی الاول کی یکم سے بارہ تک کیا ہوا آپ کو سب علم ہے اور ادھر میرے محبوب گھر میں ہیں حضرات آقا علیہ السلام نے فرمایا ایشہ میرے تکیہ کے نیچے میرا بینک بیلنس دیکھ کتنی دولت ہے تو سیدہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کے تکیہ کے نیچے سات دینار پڑے ہیں سات روپے پڑے ہیں فرمایا شام ہونے سے پہلے پہلے انہیں مدینہ کے غریبوں میں تقسیم کر دو کہیں ایسا نہ ہو میں اللہ کی عدالت میں جاؤں اور میرا اللہ پوچھے محمد مدینہ میں فلان یتیم کے گھر میں چولا بند تھا اور تیرے تکیہ کے نیچے سات دینار پڑے تھے وَمَا مُحَمَّدُ اِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرَّسُولُ اَفَإِمَّاتَا اَوْ قُتِلَنْ قَلَبْتُمْ عَلَىٰ آقَوْبِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَزُرُ اللَّهَ شَيْعَا وَسَيَجْزِ اللَّهُ الشَّاكِرِينَ میرے محبوب کا رب الاول کیسے گزرا حضرات دن گزرتے گئے رات دن گزرتی گئی مسلح صدیق کے سپورٹ کر دیا گیا حتیٰ کہ آج گیارویں کا دن ہے گیارویں کا دن ہے دن گزرا بارویں کی رات ہے تبیتنا ساد ہے صحابہ مسجد میں ہیں بار بار پوچھ رہے ہیں ادھر دیکھیں بخاری میں نہ ہو ابو دعود میں نہ ہو ترمزی میں نہ ہو اصول حدیث میں نہ ہو میں ذمہ دار ہوں حوالے کا لیکن پاکستانی ملا دیو ذرا یہ بھی سن لو کعبہ کے رب کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں ابھی اس طرف نہیں آیا میں نے ابھی اپنا انداز آپ کے سامنے پیش نہیں کیا اوہ سنو اگر تم ملاد کی طرف آتے ہو تو یہاں بھی مجھے کہنے دی دیئے تم سارا سال نبی کو نور کہتے ہو اے نور کا تو ملاد ہی نہیں نور کی تو ولادت ہی نہیں ولادت بشر کی ہوتی ہے کعبہ کے رب کی قسم ہے پورا سال جو نور من نور اللہ کے نعرے لگائے بارہ رب اول کو سڑکوں پہ آکے اپنی زبانوں سے مسئلہ کے حق اہلِ حدیث کے نعرے لگائے آپ کی توجہ ہے میں ابھی اس طرف نہیں آیا میں میرے ذہن کے کمپیوٹر میں تقریباً تیتیس کتابوں کے حوالے موجود ہیں جن میں بارہ رب الاول بارہ وفات کا دن ہے میں اس طرف نہیں آیا صرف میں کفیت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں گیارویں کا دن ہے بارویں کی رات ہے ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے توجہ سنیں گے توجہ سے بیان ہے کاری صحبی در آجائے میرے سامنے آجائے کاری صحبی در آجائے اٹھ کے آگے آجائے میرے محبوب کے روزِ اطحر میں میرے پیغمبر کے روزِ اطحر میں ابھی روزہ اطحر نہیں بنا ابھی حجرِ عائشہ کے نام سے ابھی حجرِ عائشہ کے نام سے منصوب ہے ابھی حجرِ عائشہ کے نام سے پکارا جاتا ہے ام المؤمنین کا گھر کہا جاتا ہے عائشہ صدیقہ کا گھر کہا جاتا ہے گیارویں کا دن ختم بارویں کی رات ہے ام المؤمنین تیری اور میری ماں کہتی ہے میرے گھر میں چراغ کا تیل ختم ہو گیا اس دن ازمیش اور آلام اور مشکل اہلِ بیعت کے گھر میں تھی میرے گھر میں حجرے میں اندھیرہ چھا جاتا ہے اور پاکستان میں بارہ کی رات کو کیا ہوتا ہے میں اس تفصیل میں نہیں جاتا انداز بیان اگرچے کچھ شوق نہیں ہے میرا شاید کہ تیرے دل میں اتھر جائے میری بات یہ میرا بھائی یہ میرا بیٹا جو اس آواز کو ریکارڈ کر رہا ہے یہ دنیا کے جہاں جہاں کونے تک جائے گی شاید کوئی اہلِ عقل اہلِ دانش کوئی اہلِ علم کوئی کوئی بات کو سمجھائے اور اس کے دل کی کیفیت بدل جائے اور وہ حقیقی معنوں میں محمد کا غلام بن جائے سلاللہ سلاللہ گونج پرجے محمد سلاللہ سلاللہ ہم تو ایسا امتی ہیں نبی کا ہم تو نبی کا ایسا امتی اللہ کی قسم کتیب کے صرف ہونٹ ہلتے دیکھیں کہ حمد کی آواز آ رہی ہے ہم بتائیں گے کہ ہم حضور کے امتی ہیں ہم درود کے منگر نہیں ہیں ہم صلاة و سلام کے منگر نہیں ہیں حضرات دنیا کو دو کھان نہ دیں آؤ میں کفیت پیش کر رہا ہوں بارہ کی رات کو حجرِ عائشہ میں ام المؤمنین کہتی ہے اندھیرہ ہے اندھیرہ ہے اندھیرے کو روشنی میں کیسے بدلا کہیں سے تیل منگوایا چراغ میں ڈالا چراغ جلایا ادھر نبی کبھی بہوشی کے حلم میں ہیں بارہ کی رات تیرے پاکستان میں کیا اور آئے اور حجرِ عائشہ میں اہلِ بیعت پہ کیا گزر رہی ہے اہلِ بیعت پہ کیا گزر رہی ہے بارہ کی رات ہے بڑی کرب و علم میں کرب و علم میں رات گزاری اللہ اکبر فجر کا وقت ہے آزانِ فجر مدینہ سر رسول میں ہوئی ہے اور آزان دینے والا کون ہے کون ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ یہ آخری آزان تھی جو میرے محبوب نے سنی سردار علی صاحب سردار علی صاحب سردار علی صاحب اللہ دنیا آخرت میں آپ کو عزتیں دے آپ سب کو عزتیں عطا فرمائے میرے شیخ بھی بیٹے ہیں کیا نام ہے جیاب کا کاری مرتضی صاحب اور ما شاء اللہ یہ وہ شخصیت بیٹی ہے انہوں نے شہد آپ کو کبھی نہ بتایا ہو یہ یہ مسجد نبوی کے سابق مدرس ہے ما شاء اللہ مکہ تل مکرمہ میں یہ ام القرآن میں یہ اللہ کی رحمت سے مدرس ہے ما شاء اللہ بھر پاکستان ہے حالات جیسے بھی ان کو بھی مکہ اور مدینہ یاد آتا ہوتا اور میں کہا کرتا ہوں مکہ اور مدینہ کے مطلق سنا دوں ہاں سنا دیں ہے جی بیت اللہ جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے اللہ سب کو لے جائے آمین یہ بات ادھوری نہ رہ جائے یہ چھوڑ دیتے ہیں جاؤ گے ہم تو جائیں گے انشاءاللہ ضرور جائیں گے پہلے بھی گئے ہیں اللہ پھر بھی بھولائے گا اور یہ پیسوں فیکٹریوں زمینوں دولت سے نہیں اللہ کی رحمت سے جائیں گے انشاءاللہ جائیں گے بیت اللہ جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے اگر آپ میرے ساتھ مل کے پڑھیں تو منظری کچھ اور ہو جائے پڑھ لیں گے آؤ بیت اللہ جو دیکھو گے زمانہ ابھی آدھی آواز اس کو مکمل کرو بیت اللہ جو دیکھو گے زمانہ بھول آؤ یہاں اکمہ پھر کرو بیت اللہ جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے کبھی جب کاب جاؤ گے کبھی جب کاب جاؤ گے تو واپس آنا بھول جاؤ گے کبھی جب کاب جاؤ گے تو واپس آنا بھول جاؤ گے تمہاری آنگ کے سامنے جب بیت اللہ ہوگا اللہ میری ماں و بہنوں بیٹیوں کو بھی لے جائے آپ کو بھی لے جائے سب کو لے جائے اللہ گھروں کے گھر لے جائے خاندانوں کے خاندان لے جائے تمہاری آنکھ کے سامنے جب بیت اللہ ہوگا نظر جم جائے گی اس پر ہٹانا بھول جاؤ گے نظر جم جائے گی اس پر ہٹانا بھول جاؤ گے مکہ کی مدینے کی مکہ کی مدینے کی مکہ کی مدینے کی سوکی روڈی میں جو لذت ہے مکہ کی مدینے کی سوکی روٹی جب کھاؤ گے تو شہن شاہوں کے گھر کا تم کھانا بھول جاؤ گے تو شہن شاہوں کے گھر کا تم کھانا بھول جاؤ گے نہ اتراؤ اتراؤ میں نے فخر نہ کرو نہ اتراؤ حسن پر چاند اور ستاروں نہ اتراؤ نہ اتراؤ حسن پر چاند اور ستاروں نہ اتراؤ نہ اتراؤ نہ اتراؤ جاؤ گے روخِ انوار یقین سمجھیں میں باوضو اللہ کے گھر میں بیٹا ہوں صرف یہی بزرگوں کی شابس لینے کے لئے کوئی بٹھایا تھا میں اپنے موں سے نہیں کہہ سکتا تھا مجھے نہیں پتا کہ میری بات بنتی ہے کہ نہیں بنتی مجھے نہیں پتا تھا میری بات بنے گی کہ نہیں بنے گی میں نے صرف بزرگوں کی شابس لینے کے لئے کہ اللہ کے ولی نظر ہے مجھے تھبکیاں دے رہے ہیں میری تھکاوٹ اتر رہی ہے اللہ یہ اپنے مسلمان بھائیوں کے بچوں کے لئے مخلص ہے تو ان کے بچوں کے نصیب اچھے فرما گئے ہیں آج دعا کروں گا انشاءاللہ شیخ دعا کریں گے انشاءاللہ آج دعا ہوگی انشاءاللہ بے اولادوں کو اللہ نیک علاقہ فرمائے گا حضرات توجہ ہے کہ نہیں روزہ رسول آج بارہ رب الاول کی رات امی ایشہ کا حجرہ ہے اور بارہ کی رات صحیح بخاری میں نہ ہو فت الباری میں نہ ہو میں ذمہ دار ہو کیوں کس وقت مجھے شہید ملت یاد آگئے ہے اپنے بھی خفا مجھ سے اپنے بھی خفا مجھ سے بگانے بھی نہ خوش کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے ہاں میں زہرِ حلال کو کبھی کہہ نہ سکا بارہ تکمیر اسلام کا بے باگ سپاہی اسلام کا بے باگ سپاہی سہید ملت علامہ احسان الہی سہید ملت علامہ احسان الہی ہاتھ کھڑا کر کے اچھی حواظ دیں اچھی جواب دیں رامہ احسان رامہ احسان رامہ حبیب الرحمان یزدانی روحہ اسلام جوہائے اہلِ حدیث بارہ ربی الاول کو مدینہ الرسول میں ہر صحابی آنسو بہا رہا ہے اور حدیث کے الفاظیں کہ کچھ صحابہ جو دیواروں کے ساتھ لگ کے رو رہے تھے علماء موجود بیٹھے ہیں حضرات توجہ کیجئے بارہ کی رات گزری مدینہ الرسول میں فجر کی آذان ہوئی میرے محبوب کو افاقہ ہوا اللہ کے نبی اٹھے ام المؤمنین سمجھ گئے کہ حضور جو عمرہ کرائے حاج کرائے ان کو پتا ہوگا ریاض الجنہ کی طرف بھی کھڑکی ہے اور ہم دیکھ کیا ہیں وہ کھڑکی کھلتی تھی تو مگید نبی میں کھلتی تھی وہ امی جان کہتی میں نے کھڑکی کھولی حضور نے پردہ ہٹایا میں حضور کے پیچھے کڑی ہوئی میرے محبوب نے اپنی جماعت دیکھی میرے محبوب نے اللہ کی قبریائی کی قسم وہ کہتے ہو نبی کو نہیں مانتے ہماری تو زبانوں پہ ذکر ہی نبی کا ہے ہمیں تو محبوب کا پسینہ بھی اچھا لگتا ہے ہمیں تو محبوب کا مدینہ اچھا لگتا ہے ہمیں محبوب کا تذکرہ اچھا لگتا ہے ہمیں محبوب کی آنکھیں اچھی لگتی ہیں پاؤں کی تلیوں سے لے کے ظلفوں تک میرا محبوب میرا محبوب شایان نشان ہے جماعت دیکھی میں آپ کو جگانا چاہتا ہوں صرف آنکھیں آپ کی ضمیر کی آنکھیں کھلوانا چاہتا ہوں جماعت دیکھی تو میرے محبوب نے کیا فرمایا ہوگا پھلا پھولا رہے یارب چمن میری امیدوں کا پھلا پھولا پھلا پھولا رہے یارب چمن میری امیدوں کا اے میرے پروردگار میرے مکہ میں مارے کھائیں میرے محبوب فرماتے ہیں میرے بلال کو گرم انگاروں پہ لٹایا گیا ہے میری سمیہ کے دو ٹکڑے کر دئیے گئے میرے خبیب کو سولی پہ لٹکا دیا گیا ہے اے میرے الہی میری بیٹیوں کو فیصلے دئیے گئے اے میرے الہی میں نے طائف کے بازاروں میں پتھر کھائی ہیں اے میرے الہی میں نے اہد کے میدان میں اپنے دندان مبارک شہید کروائے گئے اے میرے محبوب اے میرے اللہ اے میرے اللہ میں تیرا پیغمبر ہوں میں تُسے محبت کرتا ہوں اے میرے اللہ میں نے اس جماعت کو تیار کرنے میں اپنے سترکاری شہید کروائے ہیں اے میرے پروردگار میں نے اس جماعت کو تیار کرنے میں اپنے چچا حمزہ کا مسلح کرایا ہے جو چچا حمزہ مجھے کہا کرتے تھے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم او میرے بیٹے تُو در رہیتیم ہے تُو نے اپنے باپ عبداللہ کا چہرہ نہیں دیکھا او میرے بطیجے جب تُجھے باپ عبداللہ کی یاد آ جائے تو حمزہ کا چہرہ دیکھ لیا کر میرا چہرہ تیرے باپ عبداللہ سے ملتا جلتا ہے اللہ میں نے اپنے چچا کا مشلح کرایا ہے یا الہی اس جماعت کو تیار کرنے کے لئے میں نے شیب ابھی طالب میں تین سال قید کٹی ہے یا الہی اس جماعت کو تیار کرنے میں میں نے بڑی تکلیفیں میرے صحابہ نے بڑے مسحاب برداشت کیے ہیں بھلا پھولا رہیں یا رب چمن میری امیدوں کا اور انشاءاللہ کعبہ کے رب کی قسم یہ چمن قیامت تک جمکے گا قیامت تک یہ جمن جمکے گا مودی تو اہل کشمیر پہ ظلم کر رہا ہے لا الہ اللہ کہنے کی وجہ سے فلسطین میں یہودی ظلم کر رہا ہے برما میں رونگیاں میں عیسائی بدھ مت ظلم کر رہا ہے اور دنیا کے کافروں مسلمانوں پر بار اٹھانے والوں گولیاں برسانے والوں اور کشمیر میں ماں بیٹو دینوں کی عزت کو پامال تار تار کرنے والوں مودی ہمارا بھی تیرے ساتھ وعدہ ہے سن لے اٹھتیس چک ایس بی پاک پتن میں بیٹھ کے میں بھی وعدہ کرتا ہوں میرا رب زدگی رکھے مودی ہم آئیں گے تو نے تیرے ہنڈوں نے کشمیر کے بزرگوں کو داریوں سے پکڑ کے گسیتا ہم آئیں گے تجھے تیرے گربان سے پکڑ کے تیری قوینہ کو ڈلی کے راڈ پہ کسیٹیں گے کشمیر کی آزادی تک ماشاءاللہ اجیو 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 بیٹھے گا بیٹھے گا کشمیر بنے گا پاکستان کشمیر بنے گا یہ چمن چمکے گا نورِ خدا ہے نورِ خدا ہے کفر کی حرکت پہ ہندازن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا ہم انشاءاللہ قربانیوں دینے کے لئے تیار ہیں تیار ہو کے نہیں ہاتھ کڑ کر کچھ انشاءاللہ کہو تیار ہو نا پھلا پھولا رہے یا رب چمن میری امیدوں کا جگر کا خون دے دے گر یہ بوٹے میں نپالے ہیں اپنی آنکھوں سے توجہ اپنی آنکھوں سے میرے محبوب نے مسلح پہ صدیق کو دیکھا ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں حضور خوش ہوئے واپس آئے حضرات توجہ کیجئے فجر کی نماز ہوئی حضرت علی عباس بن عبد المطلم فضل بن عباس یہ صحابہ حجر ایشاں میں آئے سورج نکل چکا ہے ادھر دیکھیں سورج نکل چکا ہے بارہ ربیل اول مدینے کی مدینہ تر رسول میں اور بارہ ربیل اول پاکستان کی بارہ کی تاریخ کو سورج نکل چکا ہے یہاں جلوسوں کے انتظام ہو رہے ہیں اور بارہ کی تاریخ کو سورج نکلنے کے بعد حجر ایشاں میں رونے کی آوازیں آ رہی ہیں جب عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ اور حضرت علی حجر ایشاں سے باہر آئے تو صحابہ نے پوچھا حضور کا کیا حال ہے علی فرماتے ہیں الحمدللہ بہتر ہیں تو عباس بن عبد المطلب کہتے ہیں علی تو نہیں جانتا میں نے حاشم خاندان کے مہمانوں کو رخصت ہوتے ہوئے دیکھا جو آثار ان کے چہروں پہ ہوتے ہیں وہ آثار محمد مصطفیٰ پہ آ چکے ہیں یہ بارہ بروول کی باتیں ہیں ادھر مولوی اعلان کرتا ہے ادھر میں ادھر کا بیان کروں تو ٹیم نہیں ادھر کا بیان کروں اللہ کی قسم مجھے شرم آتی ہے میرے پاس وہ زبان نہیں وہ الفاظ نہیں میں پاکستان کی بارہ بروول کے یہ بھنگڑے یہ حالات یہ مولویوں کے پروپیگنڈے نہیں میں نہیں بیان کرتا ادھر یہ حالات ہو رہے ہیں ادھر جبے پہنے ہوئے ہیں ادھر مٹھائیاں تقسیم ہو رہی ہیں ادھر حلوے پوری کھائے جا رہے ہیں ادھر جناب جلوس نکالے جا رہے ہیں ادھر جھمر ڈالی جا رہی ہے ان گناہ گار آنکھوں سے دیکھا ادھر ناچا جا رہا ہے پاکستانیوں تم بارہ کو ناچ رہے ہو حجر اے شاہ میں میرے محبوب نے فرمایا اے شاہ جلدی کر میری بیٹی فاطمہ کو بلا دے تھوڑی دیر کے بعد سیدہ آئی زہرہ آئی رضی اللہ میرے محبوب کے پاس آئی حضور چار پئی پہ لیٹے ہوئے ہیں اور سنیں میرے نبی کے سران حسین آکے بیٹھ جاتے ہیں میرے نبی کی پاؤں کی جانب حسن بیٹھ جاتے ہیں سیدہ کھڑی ہے سیدہ بعد ہو کے کھڑی ہے میرے محبوب میرے محبوب حسن حسین کو پیار کرتے ہیں میرے محبوب اپنے نواصوں کو پیار کرتے ہیں اور فرمایا بیٹی میرے دل کے ٹکڑے بیٹیوں والوں توجہ کرنا یہ آج کا بیان علماء کا بیان احباب کی حاضری کو یاد رکھنا میرے نبی نے ادھر دیکھے اشارہ کی آنکھوں سے اشارہ کیا بیٹی سمجھ گئی کہ اب اٹھ نہیں سکتے بیٹی جھک گئی بیٹی جھک گئی بارہ کی تاریخ ہے حضرات یہی کوئی نو دس کا ٹیم ہوگا ادھر تیاریاں ہو رہی ہیں پاکستان میں ناچنے کی بھنگڑے ڈالنے کی ناچنے کی تیاریاں ادھر بارہ کو بی بی سیدہ سادات جھک گئی جی بابا میرے محبوب نے صحیح جام ترمضی میں اصول حدیث میں اور فتح باری صحیح بخاری میں ام المومنین کہتی ہیں سیدہ فاطمہ جھک گئی اپنا کان حضور کے مو مبارک کے ساتھ لگایا جب لگایا تو رونے لگی رونے لگی اللہ کی قسم جاگو مسلمانوں تمہیں جاگنا ہوگا تمہیں نبی کی حدیث کا دفاع کرنا ہوگا تمہیں اللہ کے قرآن کا دفاع کرنا ہوگا بچہ بچہ جوان جوان بڑا بڑا میری اٹھتیس سینتیس چک کی مائیں بہنیں بیٹیاں ان کو بیدار ہونا ہوگا اقبال والوں کو جنوب والوں کو آج گاری صاحب لہور سپیکر منار کے کھول کے دیکھیں میں حق سناما چاہتا ہوں لوگوں کو جگانا چاہتا ہوں بتانا چاہتا ہوں آج یہ بتانا چاہتا ہوں ادھر تیار یا ناچنے کی ہو رہی ہیں اور ادھر بی بی فاطمہ رو رہی ہے حدیث کے الفاظ نہ ہو تو میں ذمہ دار ام المؤمنین امی عیشہ صدیقہ رضی الانہ کا بیان ہے سیدہ فاطمہ رونے لگی میں اٹھی میں حسین اپنے نواسے کے ساتھ سراندی دوسری طرف بیٹھی میرے نبی علیہ سلام یہ مسواق والے مراحل سے گزر چکے ہیں اور السلات السلات بریمت کو نماز نماز کا کہنا اس مراحل سے گزر چکے ہیں میں نے حضور کو دیکھا اٹھنا چاہتے ہیں میں نے سہارا دیا میں نے اٹھایا بارہ کا دن بارہ کی را گزری بارہ کی تاریخ بارہ کی تاریخ میں نے اٹھایا شیخ میں نے اٹھایا حضور اٹھ کے خود بنفس نفیس بیٹھنے کی طاقت نہیں تھی میں پیچھے آکے میں نے اپنی چھاتی حضور کی کمر مبارک سے لگا دی ہے میں نے اپنے دونوں ہاتھ حضور کے پیچھے رکھے حضور نے جب دیکھا کہ عائشہ کے دونوں ہاتھ حضور میرے سینے سے میری بازوں میں آکے سہارا لگا لیتے ہیں حضور کا سر مبارک نبوت والا سر میرے چھاتی سے لگا ہوا ہے اور میں نے ایسے پکڑا ہوا ہے اور میرے محبوب علیہ السلام میں نے سمجھ گئی کہ حضور اب لیٹنا چاہتے ہیں میں نے لٹایا اور حضور کا نبوت والا سر میری جھولی میں ہے میرے محبوب اس رہا اٹھا رہے تھے اور زبان نبوت سے پڑھ رہے اللہ ہم رفیق لالا اللہ میں دنیا کو پسند نہیں کرتا میں تیرے پاس آنا چاہتا ہوں میں تیرے پاس آنا چاہتا ہوں اتنی دیر میں میرے محبوب کا ہاتھ وہی رکھ جاتا ہے میرے محبوب کا ہاتھ رکھ جاتا ہے میرے محبوب کا جب ہاتھ رکنے لگا سیدہ دوڑتی ہوئی آئیں کون لختے جگر بیٹی فاطمہ ابو جی ابو جی ابو جی خیریت تو ہے میرے محبوب کی آنکھیں میرے محبوب کی سبان بولنے کی ہمت نہیں بولنا چاہتے ہیں دروازے پہ اس طرح محسوس ہویا کہ کسی دستک دینے والے نے دستک دی ہے سیدہ کہتی ہے میں دوڑ کے گئی مجھے نظر کوئی نہ آیا تو میں واپس آکے کہتی ہوں ابو کوئی دروازہ کھٹکاتا ہے نظر نہیں آتا میرے محبوب فرماتے ہیں فاطمہ یہ دروازہ کھٹکانے والا نظر کسی کو نہیں آتا یہ نظر کسی کو نہیں آتا یہ جب آتا ہے تو بیویاں بیوہ ہو جاتی ہیں بچے یتیم ہو جاتی ہیں بیٹیاں یتیم ہو جاتی ہیں فاطمہ یہ اسرائیل ہے یہ کسی کے پاس جاتا ہے بغیر اجازت کے اس کو آڈر ہے دروازے پہ کھڑا ہو جانا جبریل آئے ہیں کہتے ہیں حضور اللہ کہتے ہیں دنیا میں رہنا ہے یا ہمارے پاس آنا ہے دنیا میں رہنا ہے تو ہم اسرائیل کو واپس بلاتے ہیں یہ بارہ کی تاریخ ہے ادھر جمر ادھر ناٹک ادھر گانے ادھر جناب جلوس ادھر جناب دانس ادھر معاملات کو چھو رہے ہیں ادھر خوشیاں ہیں مدینہ میں غم ہے اہل بیت کے آنسو ہیں صحابہ کے آنسو ہیں تھوڑی دیر کے بعد میرے محبوب امی جان کہتے ہیں صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ میرے حجرے میں ایسی خوشبو ہوئی کہ میں نے زندگی میں وہ خوشبو کبھی نہیں سنگی تھے اور وہ خوشبو کیا تھی میرے محبوب کی روح نکلی اور اس روح نے اس روح نے اتنا ذکر کیا تھا کہ میں نے اس ذکر والی خوشبو کبھی نہیں سنگی تھے جب وہ روح نکلی نہ میرے محبوب سو گئے ہم ادھر ایشہ میں رونے کی جب آواز اٹھی او حضرات بلال دوڑتے ہوئے آئے امی امی کیا بات ہے خیریت تو ہے کہا بلال آج تیری ماں بیوہ ہو چکی ہے آج فاطمہ یتیم ہو چکی ہے آج حسن حسین یتیم ہو چکے ہیں بلال نے صحابہ میں آگے اعلان کیا اہل بیت کے آسو حجر ایشہ میں بلال نے جب کہا نبی کے یار صحابہ رونے لگے اللہ کی قسم میرے عمر نے تلوار نکالی اور کہنے لگے واللہ ہی ماما ترسول اللہ ماما ترسول اللہ ماما ترسول اللہ اللہ کی قسم اللہ کے نبی کو موت نہیں آئی ہے نہیں آئی ہے جس نے کہا نبی فوت ہو گئے میں تلوار سے سر کلم کر دوں گا صحابہ قریب تھا لڑ پڑتے کوئی دیواروں میں لگ کے رو رہا ہے کوئی کہیں بارہ بارہ کی طریق ابو حریرہ کہتے ہیں دن کا وقت تھا بارہ کی تاریخ کو سورج بھی بنور ہو جاتا ہے مدینہ میں آدیرہ ہو جاتا ہے اتنی گستاخی تو نہ کر نہ میرے نبی کی اتنی گستاخی تو نہ کر اہل بیعت کی اتنی دشمنی تو نہ خرید آل نبی سے کہ تو بھنگڑے ڈالے تجھے پتہ ہی نہیں ہے اور چل میں حوالوں کی طرف نہیں آتا میرے شیخ برادر نے بڑی دل جوئی سے پانچ لاکھ کا انام رکھ کے حوالے دیئے ہیں اور میں اتنا کہتا ہوں میں حوالوں کی طرف نہیں آتا شیخ میں اتنا کہتا ہوں زیاؤلحق کے دور میں بارہ وفات تھی یا بارہ ملا تھا کسی کو یاد ہے اپنے بذرگوں سے پوچھیں ہند چلو جاؤ لاکھ دور ہندوستان پاک ہند کی تقسیم سے پہلے ہندوستان میں بارہ وفاتی جلوس ہوتا تھا یا بارہ ملا دی تمہارے ہی مطلب کی کہہ رہا ہوں زبا میری حیبات کی تمہاری ہی محفل سمار تہوں چراغ میرا حیبات تمہاری کہہ اتنی دشمنی صحابہ رو رہے ہیں حضرات اس دن میرے نبی کی وفات سے پہلے سیدنا ابوبکر صدیق اجازت لیتے ہیں حضور میرا گھر دیہات میں جسنا دیرہ داری آپ کی بھی ہوتی ہے میں اپنے دیرے پر چکر لگاؤں آپ کی طبیعت کچھ افاق اچھا حضور جاؤ حضور نے فرمایا جاؤ صدیق اکبر دیرے پہ ہیں دیہات میں مدینے سے باہر ہیں واپس آئے واپس ہیں تم مدینے میں کوہرام ہے مدینے میں غم زدہ مدینہ غم زدہ ہے بارہ کی تاریخ کو جس مدینے مدینے کے لئے ترستہ ہے المدینہ چل مدینہ المدینہ چل مدینہ اس مدینے میں بارہ کی تاریخ کو غم ہے غم ہے غم ہے حالات بدلے ہیں سیدھے سیدھے اپنی بیٹی کے گھر گئے اور امو المومنین کی عمر کتنی ہے اٹھارہ سال اٹھارہ سال کے عمر میں بیوہ ہو گئی ہے سیدھے گھر گئے بیٹی خیریت ابو جی اللہ کے رسول اللہ کے پاہ چلے گئے ہیں چہرے پہ چادر تھی چادر کو ہٹایا اس چہرے کو دیکھ رہے جس کے بارے میں کسی کہنے والے نے کہا تھا بابا جی اب آپ رو رہے ہیں میں کہتا تھا نا مجھے ٹیم نہ دو اب آپ رو رہے ہیں اب آپ کی آنکھوں میں آنسوں اہل بیعت کی آنکھوں میں آنسوں صحابہ کی آنکھوں میں آنسوں اس کا مطلب آپ کی نسبت نبی کے یاروں سے ہے تم پاکستانی مللاؤں کے ساتھ نہیں کھڑے تم نبی کے یاروں کے ساتھ کھڑے ہیں تم اہل بیعت کے ساتھ کھڑے ہیں حضرات توجہ کیجئے غور کیجئے سردار علی سردار صاحب اللہ ان کے آنسوں قبول فرما میں بتانا چاہتا ہوں صحابہ اہل بیعت کے آنسوں چہرے سے چادر ہٹائیں بات ختم ہو رہی توجہ چہرے سے چادر ہٹائیں میرے صدیق جھکے جھک کے میرے پیغمبر کی پیشانی پہ بوسا دیا ہے بولانا شیخ الحدیث بیٹے ہیں یہ پیشانی پہ بوسا ثابت ہے کہ نہیں ہاں جی ثابت ہے پیشانی پہ بوسا دیا اور صدیق اکبر کی زبان سے الفاغ نکلتے ہیں کہ یہ چہرہ کائنات کا سب سے بہترین چہرہ ہے یہ چہرہ کائنات کا سب سے بہترین چہرہ ہے یہ سب سے سچا چہرہ بہر آئے عمر نے تلوار نکالی ہوئی ہے ابو بکر عمر کو روکو کہا عمر کو میں نہیں روک سکتا عمر کو اس نے ایک دن پہلے بھی تلوار اٹھائی تھی تو اس کو قرآن نے روکا تھا آج بھی اس کو قرآن روکے گا ممبر نبی پہ آئے مریاض الجنہ میں آئے صحابہ کے سامنے عمر کو بلایا وما محمد اللہ رسول قد خلت من قبل رسول افا امات او قتلا قلب تم علا آقاب کم ومین کلب علا عقب ای فلی ذر اللہ شیئ و س ی ذ اللہ شاکرین یہ تو میں نے پڑا تلبی المو سادہ الفاظ ہے صدیق کا کیسا لے جا ہوگا اور پھر بارہ کی تاریخ تھی پھر غمزدہ تھا صدیق کا انداز کیسا ہوگا کیسا انداز ہوگا صحابہ چپ عمر من کان منکم یعبد محمدن فإن محمدن قد مات صدیق صدیق قد مات کا لفظ بولے وہابیوں پہ فتوہ لگانے والو تمہارا یہ فتوہ صدیق پہ جاتا ہے اور صدیق نہیں بولتا قرآن بولتا ہے وہابیوں پہ فتوہ لگانے والو تمہارا فتوہ رب کے قرآن پہ پہنچتا ہے درہا حوش سے بولا کر درہا دیکھ کے بولا کر عمر تو نبی کی برد کرتا تھا نہیں اللہ کی اللہ زندہ ہے زندہ رہے گا تلوار نیام میں ڈالی اور بغل گیر ہو کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَاجِيُن پڑا بارہ کی تاریخ ہے تین دن تک میرے محبوب کا جسم مبارک حجرِ عیشہ میں پڑا رہا فیصلہ کہنے لگے حضور کو حضور کو کہاں سپرد دخا کریں تو پھر کیسے کس طرح کریں تو پھر کہنے والے نے کہا کہ نبی دو جہاں نے ایک دن فرمایا تھا کہ نبی جہاں بھی فوت ہوتا ہے وہاں سپرد خاک ہوتا ہے تو ان کو غسل کیسے دیا جائے کمیس اتارے کے نہیں یہ سوچتے سوچتے صحابہ پہ غشی تاری ہو گئی اور ایک آسمان سے آواز آتی ہے کہ اپنے نبی کو کمیس کے اندر غسل دو میرا نبی شرم و حیاء کا پہ کر ہے میرا محبوب شرم و حیاء کا پہ کر ہے حضرات چوک پاک پتن میں پاک پتن کے مین چوک میں سٹیج لگاؤ آپ بھی آؤ ہم بھی آئے گا اور ہم آئے گا دلیل کے ساتھ آئے گا ہم آئے گا اللہ کے فضل سے آئے گا ہم آئے گا اپنی جماعت کے ساتھ آئے گا ہم آئے گا رب کے حکم سے آئے گا تم بھی آؤ ہم بھی آئے گا پھر اس دن فیصلہ ہوگا نبی کے گساہ کون ہے نبی کے غلام کون ہے میرے محبوب کو کپڑوں میں غسل دیا گیا میرے محبوب علیہ السلام کو جب کفن دیا گیا میرے محبوب کے روزہ تر میں صحابہ نے ٹولیاں بنا کے درود پاک پڑا کیا پڑا درود پاک پڑا میں یہاں لفظ جنازہ نہیں بولوں گا جنازہ تو گناہ گار کا ہوتا ہے میرے نبی کا جنازہ کسی نے نہیں پڑا میرے نبی پہ درود پڑا گیا ہے میرے محبوب پہ درود پڑا گیا ہے صحابہ نے درود پڑا تیسرے دن جا کے خجرِ ایشاں میں سپردِ خاک کیا حضرتِ علی قبر میں اترے اور حضرت عباس اترے صحابہ کی رام ساتھ ہیں آخری جملہ اور ذرا توجہ سے سنیں جس کو سمجھ ہے وہ انگلی دائیں ہاتھ کی کھڑی کر کے اُٹھی سبحان اللہ کہے گا لیکن سنیں توجہ سے میرے محبوب کو اتارا ہائے کیسا مندر ہوگا صحابہ نے کیسے اتارا ہوگا کس دل سے اتارا ہوگا کس دل سے اتارا ہوگا بیٹا یہیں بیٹھ جو یہیں بیٹھ جو یہاں جگہ مل رہی ہے بیٹھ جو آپ نے پھر جانا ہے ایک دفعہ مجھے پتہ ہے پھر جاؤ گے نا نہیں جاؤ گے تمجھ ہے اللہ اس کو مجہد بنا دے اللہ سب کو مجہد بنا ہے تو میرے علی نیچے اترے میرے محبوب کو صحابہ نے اٹھایا نیچے اہل بیت نے پکڑا میرے محبوب کو جنت کے ٹکڑے میں سلایا جنت میں سلایا جنت میں سلایا مَا بَيْنَ بَيْتِ وَمِنْ بَرِ رَوْزَةٌ مِنْ رِيَازِ الْجَنَّةِ جنت جنت ارے میری ماں تو زندہ تھی زندگی میں جنت میں رہتی تھی میری امی عائشہ تو زندگی میں جنت میں تھی اب میرے نبی کو اتارا اوپر سے مغیرہ بن شعبہ کون مغیرہ بن شعبہ کھڑے ہیں کہنے لگے علی حضور کے سر مبارک والا بند تو تُو نے کھولا ہے وہ پاؤں والا بند بھی کھولا ہے کہ نہیں علی کہتے ہیں یار نہیں کھولا علی کھول دو علی کہتے ہیں میں نے پتھر اٹھایا ہوا ہے بند کرنے کے لئے بٹی ڈالنے کے لئے اب مغیرہ تو اتر اور وہ بند کھول دے صحیح بخاری میں ہیں حضرت مغیرہ اترے قبر میں رضی اللہ تعالیٰ نو پھر کہتے ہیں قبر میں اترے اپنے ہاتھوں سے نبی کے قدم مبارک نبوت والے قدم اس کی طرف سے کفن کا بند کھولا جب بند کھولا تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے کفن سے پاؤں سے کفن ہٹایا چادر ہٹائی اور اپنا ہاتھ میرے نبی کی تلیوں پہ پھیرا ہے اور باہر نکل کے کہتے ہیں صحابہ گواہ ہو جانا اس دنیا کا میں آخری صحابی ہوں کہ جب حضور دنیا سے گئے ہیں تو میرا ہاتھ نبی کو لگا ہے میرے ہاتھ نے محبوب کے قدموں کو چھوا ہے میرے ہاتھ نے محبوب کے قدموں کو چھوا ہے میرے نبی کا روزہ عطا رہے جاؤ کس کس دلیل کی دنیا میں کس کس مسال کی دنیا میں تم اہلِ حدیث کا مقابلہ کرو گے اللہ کی قبریائی کی قسم کھا کر کہتا ہوں آو میں ایک ذمہ دار جماعت کا ذمہ دار خطیب ہوں اور میں اعلان کرنا چاہتا ہوں دلیل کی دنیا میں اگر نہیں مانتے زندہ کی کبھی قبر نہیں بنتی ایک قبر ہمیشہ دنیا سے جانے والے کی بنتی ہے یا اہلِ حدیث کا عقیدہ قبول کر لو یا میرے نبی کو زندہ کہنا چھوڑ لعرہِ تقبیر صداقتِ مسلکِ اہلِ حدیث جرا سے جرا سے غیرہ سے مسلکِ اہلِ حدیث آئے حاقِ اہلِ حدیث آئے حاقِ اہلِ حدیث مرکزی جمیتِ اہلِ حدیث مرکزی جمیتِ اہلِ حدیث آئے حدیث الہمہ قاری محمد جمیل عجمت صاحب آئے حدیث وآخر دعوانا آلِ الحمدللہ رب العالمین کہنے کو بہت کچھ ہے سنانے کو بہت کچھ ہے یہ تقریر میرا خطبہ میرا شرع صدر ابھی شروع ہوا ہے لیکن میں آپ کے احساس کرتا ہوا میں شیخ کے حوالے یہ صدارتی الفاظ بھی کہیں گے دعا بھی کرویں گے دعا بھی کرویں گے